گونجا سکھ ورسے دیا 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 محلہ محلہ پروکدہ منطب اتے او دیش بڑے اوشارو اتے سارتھک روپ وچ پرگڑھ کیتا آج بھی سیریاناندھپور صاحب وکے محلہ محلہ بڑے ہی اتشاہ دینال منائی چند ہے اے چار مارچ تو خالصا پنت وے جنم ستھان وکے تارمک پرمپراوہ دینال ارام ہو چند ہے میلے دے پہلے دن تو ہی اناندھپور صاحب دے سمید سموچھا علاقہ خالصے رانگ وے چرنگیاں ننس کرند ہے ہولا محلہ سانو اک اپدیش دیند ہے جات تک اس جگت وچ مچرے محلے اندر اسی پورے بال اتے پر آکرم نال شامل نئی ہوندے اسی حورا کوڑوں پچھڑ جاوانگے جیسی چوندیاں کس جیونو سفل کریے تا سانو پیتا کلگی تاردہ دسیا ادیش چیتے رکھنا چاہید ہے سانو ہولے محلے تو سچا ادنی جیون لے کے اپنی تقدیر نو نوے سیریوں کرنا چاہید ہے خال سے دی چردی کلا تے سور بیرتا دے پر تی خولے ملے دے پویتر دے آرے تے دلی سے گردوارا پر بندہ کمیٹی ولو گردوارا دمدما ساوکے وشیش گنم سماغم سا جائے گئے آتے پاند پرسی دراغیاں نے کرتن دوارا سانگتا نو نحال کیتا موسیقی 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 دسم پتا دی چرنشوستان تے ساری کمیٹی شریع نانپور صاحب کیس گر دے اس مدان تے گئی کیونکہ پربند کا دکہ ہم کیول پربند کرنا ہوندہ ہے اے جوت اسی آج وڈی پندر تے تھے پہنچے جے اے یوگدان کیول سنگل دا ہے اے تو اڈی طاقت ہے جو دو میں آ رہا سکا ساریاں دلیدیاں سڑکا سنسان کوئی کہتے پرندہ بھی پارنی مار دا پیا پر ایتھے پنچڑ لگیاں بھی پنتالی منٹ لگے چھٹی دا بھی دینوں ہوئے سارے لوگ چھٹی مناؤں دینے پر اے آپ دا جذب آئے قوم دے اندر اے ہی صاحب چوندے سی دسویں پاس شمار آئی دا ہی سپنا سی کا کہ میری قوم جے دیا جنہاں سکھی میں سجا کے چلے آئے جنہاں گریباں نوں میں راج بخش کے چلے آئے جنہاں میں راجیاں دا تاج بخش کے چلے آئے اے گریب راجیاں جنہاں میں راج بخش کے چلے آئے اے ایسی قوم ہونا چاہی دیا میں سمجھ دا اس مالک دا سپنا ہے جنہاں آج آپاں انہی وڈی طاقت دے اندر ایتھے موجود اے اس داتے دیاں ساڑے تے نچ تور دیو تے خوشیاں سی ہوتیاں حاصل کر رہے ہیں اے سنگتاں جنہاں کھرانچ بیٹھیاں نے انہاں جنہاں 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 چاہی دا ہے اس داتے دیاں بخشاں نو ناپو لیے ساڑے ورگے اسی مانگتیاں تو کوڑیاں تو مارا ہونا سی گا جے داتے نے ساڑا اے سکھ دے کارچ جامنا کی تاں دا ساڑا کوڑیاں تو مارا حال ہونا سی اس داتے دا کٹان کوڑ شکرانا کریے جنہاں اجے بھی کراچ بیٹھے نے کراچوں نکل کے گروہ کارچ جا کے اس مالک دے چامنا جا کے ناتمستک ہون اور کٹان کوڑ تنواد کرن اس داتے نے ساڑ تینیاں بخششاں کی تیاں ڈلی سکھ گردوارا منجمنٹ کمیٹی دے اندر آپ نے سانو دو سال پہلا سیواما بخشیاں سی سانو بھیرتو موقع ملیا مہینو اور صدار منجی سنگھ جی کے سابنو آر سنگتان دے سیوام کرن دا بڑا بڑا مان پراتا سانو ہے آر سنگتان دا کیونکہ جیڑے ڈلی دے گروہ تو ہم نے پورے ہندوستان دے اندر اور پوری دنیا دے اندر کوئی ایک ایسی جگہ کلی نہیں آگی کیونکہ دلی نے مان پراتا ہویا ہے جتھے اینے گروہ دے چرنچوستان نے اور انہاں پوٹر گروہ چرنچوستان دے سیوام کرن دا موقع سنگتان ساڑی داستانی چولیچ پایا ہے میں نہیں سمجھتا ہے اس تو بڑا مان سانو کو پراتا ہو سکتا ہے اسی داتے دا کوٹان کو اور شکرہ نہ کر دیا اسی کابل نہیں ہے اس دے بہت چھوٹی سوچا ساڑی بہت چھوٹی سوچ دے مالکیاں اے داتے دی بکشش ہویا داتا آپ ساڑیتوں سے دے کے سیوہ کراوے سنگت ساڑیتوں طاقت دے کے سیوہ کراوے اے داتے دیا بکششان بڑیاں رہن اے داتا مالک ساڑی چولی جیڑی کھیر پائیا اے دی سیوات کرن دا دال ایسی داتے دے چرنچ بکششان کردے ایسی داتے دے چرنچ ارداسان کردے بکششان بڑیاں رہے ہیں دو سالہ دے دوران بہت کوششان کی تیا نے سنگت نو نال رہ کے ڈلی دے واسطے ڈلی دے گروتا مہ دے واسطے سیوہ کر سکیے قوم دی چردی کلا دے واسطے ایسے کارج کر سکیے پر سب تو پہلا میں اپنے والوں اور اپنی کمیٹی والوں اے اس گلدی معافی چاہوں گا جاننے یا جاننے اندر بڑیاں ٹوٹیاں رہ گیاں انگیاں دنیا بھی جی ہوا کوئی سمپورن نہیں کسی جڑے کارج کر دیاں سارے ٹھیک نہیں ایسا کدھی سمبھو نہیں ہو سکتا نہ ہی کدھی پہلا سمبھو ہے نہ ہی کدھی گاہ سمبھو ہوگا پر ایسے اپنے آپنوں مالک دے چرنچ کھلو کے ایسے واسطے دویں ہتھ جوڑ کے معافی چونے جیڑیاں گلتیاں رہ گیاں انگیاں انہوں صدارمدہ جرور پریاس کرانگے سکھانگے روج سکھ روج سکھ دائے سکھی ہوا جیڑا گھر چرنا چاہ کے نیت سکھ دائے ایسے اوہ سکھن والے ہیں بہت گلتیاں رہی ہیں انگیاں اور ایک بھی ایسے ایسا کارج نہیں کیتا ہوگا جیدے کر کے ایسے مان پرات کر سکیے کہ ہاں ہن گرو دی چاہ گرو کراندی چردی کلا ہوگی سادھی چردی کلا ہو سکتی گرو کراندے کر کے ایک گرو کردی چرنا دی چھو کر کے سادھی چردی کلا ہو سکتی ہے پر سادھی کسے کارج کر کے گرو کردی اندر کوئی فرق آجے اے میں سمجھ دائیں سادھی چھوٹی سوہیدی کا انشانی ہو سکتی ہے اے سمبھو نہیں آگا اے مالک دیا اپنی بکششاہ نے کہ جس تو مالک سیوہ لینا چاہوے اے مالک دیا اپنی بکششاہ اور اس مالک نے بکشش سادھی کمیٹی دی اتے کیتی ہے سادھی داساں دی اتے کیتی ہے پر پچھلے جڑے لمد دو سال نکلے اے اپنی جنی جتا شکتی سی ان پوسٹیف طریقے دے نال چنگے کارج کرنواستے روج نتر داس کر کے اے چھوٹا جہوی کارج کرن لگ گئے ہیں میں تو انویں دس سکتاں گرو سادھی حاجری دے اندر اے چھوٹے تو چھوٹا بھی کارج کرن لگ گئے ہیں جس کارج دے اندر بہت چھوٹا جہوی پیسلہ لینا سی پھر بھی اے اے کھڑے ہو گئے پہ ہمیں چار ہی پربندک بیٹھے سی بھئی کھڑے ہو جو ارداز کر لو کہ دے پولنا ہو جوے اے میں تو انویں گرو دی حاجریج کہہ سکتا ہے اچھ چار دن پہلا دی گا لیا تین دن پہلا دی گا لیا انڈیا گیٹسکول اندر میٹنگ ہونڈ لگ گی میٹنگ دے اندر آیا میں نے ایک منٹ واسطے بار چتی سائن کرن جانا سی میٹنگ چھو شروع ہوئی میٹنگ میں فون رکھے گیا میں کہا جی میں ایک منٹ چاہیا تو سارے کھڑے سی میں کہا کھڑے کیوں ہوگے کہ اندر سکتر صاحب جی سواکت واسطے کھڑے ہوئے ہیں چار پانچ جانے سے کھڑے ہیں میں کہا ہے کیوں کہہ رہے جی کہ اندر سکتر صاحب بھی ارداز سو باہر نہ رہے ہیں ارداز شروع کرنی ہو رہے ہیں انہیں چھوٹے کارج واسطے کم سی کیسی بھئی تیچران دا جیڑی پرتی ہے او دن در جیڑے پچھلے لمبے سمیتوں گلت طرح دیا ٹیچران پرتی کتی ہیں کہیں یہاں نے جیڑا نجازت صاحب پرتی کتا گیا ہے انہوں قدر واسطے کہ اندر ارداز کر لو کوئی اے نہ ہوئے کہ اپنی نجی تو عورتے کو دشمنی کر جو سرساجی تسی ارداز تو باہر سے ایسی یا دو منٹ کھلو جو پہلا حال ہے تو ارداز شامل کر لو باچ اے نہ ہوئے اوہ کلہ باہر رہے جی میں کہا جی میں بھی ارداز شامل میں یہ یقینی تو عورتے تو انہوں نے وشواش دعا سکتا ہے جیڑے کارج کیتے نے گروہ دی ارداز دیا جیڑی جی گروہ نو آپ حاجر ناجر سمجھ کے کیتے نے پھر بھی کمیاں رہ گیاں اوڑ گیاں تو انہوں یاد ہوئے انیس سو چڑھ سیدھی لڑائی آپاں سارے انہوں اپنے پندے تے چلیا اس پندے تے ہڑایا ہے لوگ انہیں پلاہتا سی آج آپاں ہی تھی آئے ہیں میں کسے دے خلاف دوش بے دوش کرنی آیا میں پہلہ کے آئے کہ میں ہی ہوگا چھوٹی بدھی دائیں کٹ اکل دائیں میرے تو ہی بڑیاں گلتیوں ہی آئیں ایس کر کے میں کسے دیاں گلتیاں گڑاوا اے مینو شوب آنی دندہ پر میں تو انہوں یا جرور دستنا چاہونا ہے کہ سانو جتے صداران دے جرور تے آ جی اپنے نہیں بدلانگے قوم بڑی پچھے رہ جو گے سانو سابنوں میرکے چاہے ویروت دی تے رو ہوئے ساٹھے اندر کوئی دلی سے گھردوارا مینجمنٹ کمیٹی ہے اے پربندگاں واسطے ہے گھردوارا دے پربند ٹھیک تریقے نا چلنے ایس کر کے تُس ہی اپنے نمائندے چونکے پہ ہی دے جے اے دے اندر کوئی ویروت اندر بولے چار اوپوزیشن جی بیٹھن اے دے واسطے چناؤو نہی ہوندہ ایک کیونے ایس واسطے ہوندہ ہے بھے چلو انہوں چناؤنا کیوئے ہیں چناؤن واسطے چلو اتنا ہے چوندہ طریقہ کیا ہوگا بھے کوئی تر طریقہ ڈاپٹ کرنا پہ ہوگا تو ڈاپٹ کر لیا گی بندیاں جی ووٹنا پاکے گھنڈ دو بھے چلو چڑے جڑے انہوں چونکے پیچ جائیں گے پر یہ دے مطلب ہے نہیں کہ جڑے نہیں چونے گے انہیں وہ ویروت آتی اتر ہوں اس انہوں آ کے کہن بھے آتو اڈی کمی ہیں تسی انہوں ٹھیک کرو اسی نا ٹھیک کریے پھر سنگے تنہوں کہن جا کے پھر گروہ کرچے جا کے کہنا خبار آج نہیں گروہ کرچے جا کے کہن آئے انہوں نے کمی ہیں بھائی تسی انہوں نے کو سنگ سباواتے لوگ انہوں نے جا کے کہو ایک گلت کم کر دے بھے آئی اپنی قوم دا نقصان ہوندہ ہے ہاں اسی پھیر نہ کریے پھر سابنوں کٹھیں کر کے جا کے خبار چوئے کہنے بھے چوڑنے maar اپنے پھر سابنوں نے بھائر کٹھو بلکل منجن پھار ہے پھر اپنے اس طرح کے کم کریے جدنا قوم دا نقصان ہوئے اپنے دو پرسنٹ اپنے ہوتے جو بندے گئے رہے کنے گئے پھر اپنے بہت سوچندی لوڑا پھر اپنے کی کر دے پہیاں دیکھو سارسا میں بہت چھوٹا ہوں امر چھوٹا ہوں اس گھر کی میری انگلہ چھوٹیاں نے میری بدھی کاٹیا میں علف ودبدیدہ جی ہوا ہو سکتا میری کو گلد کسی نو ماری بھی لگ جوے پر آپ ہاں زیادہ جور اپنا کار دیتے ہندھا ہے اپنا جور ہندھا ہے بہتا جور جمعش کار دیتے کر دیا اپنے ہاتھ گھر پہنڈتے کر دیا اپنے ہاتھ گھر پہنڈتے کر دیا آپ ہاں گھر بیٹھ کے بھی کوئی گھر لبانگے ٹی وی تے کیرتن چالتا ہوگا بہت سونا کوئی اے ایس گال دی بڑی آئی کرنو تیار نہیں بھی جڑی چنگی چیز آ اوہ دی جو جیڑی ماری چیز ہوگی بڑا فون کٹ دوگا اوہ سرسا جی آ دیکھو جی آ کیوں دا بیا جی آ تسی کی کرتا جی آ کراتا جی ارے بھائی کوئی گال نہیں ہوئی ہوگی گلتی پر جیڑی چنگی چیز چال دی پنا تسی ہو دیوال تیارن کرو جرور دسو ماری گال ہے کو جوگی اپنے مان درے بچار آ جوگا بھی اپنے سارے قوم دے جمعی وارا اینہی کی ناکلہ میں جمعی وارا یا صدار منجید سنگ جی کے جمعی وارا جمعی واری قوم دی سارے ہاں دیا جنہاں نے ووٹا پائیاں انہاں دی جا دی جمعی واری آ اینہی کی انہاں جمعی واری تو بچ جانگے ایتے تو اسی جرور جمعی واری تو بچ جاؤگے پر اس گروھ جے جزوس مالک دے چرنا چی جانہا ہے ایتے جا کے نہ تو ہڑ تو جمعی واری تو بچہ جانہا ہے نہ میرے تو جمعی واری تو بچہ جانہا ہے ایتے نال کاکھے نی مبنا ایتے جا کے سابانوں جواب دینا پینا ہے ایتے جا کے گلہ نال نہیں ٹکا لارنگے پر ایتے گلہ نال نہیں ٹکا لارا جانہا ایتے جواب دینا پینا ہے اس کر کے آپاں اپنے من دے اندر ایک گال دے پاہنو لے کے آئیے آپاں بجائے نقص کردن دے اپنی قوم دی چردی کلا کیوں بھی ہو سکت دیا آپاں دنیا دے اندر ہے اس ویلے دنیا دے اندر اپنے نام ہے اس ویلے پھر آپاں ایک جوٹ کیوں نہیں ہوں دے پائے کیوں آپاں ہر ایک ویلے ایک دجھے دے نقص اور بے ازر کل دے چل دے پائے ہیں آپاں ایک منتہ بنائی ہیں آپاں قوم دی چردی کلا کر دیا جیڑے ساڑے چھوٹے چھوٹے بچے نے جو دو اے ساڑی ہمرا چون اے نا نو اینا امبان ہوئے جتھے دجھے خال سے نو دیکھنا دورو گلو کھڑی پالیا کرنا دنیا دے اندر اے مسال کائم ہو جے تین جیڑے رنگ برنگیاں پگاں والے نے اے ایک میل دورو دجھے نو پچان لیں دے نے اے کھشبو دے نالی اے کھشبو دے نال ایک دجھے نو پچان لیں دے نے دو اے ویک کے ایک دجھے گلو کھڑی پا لیں دے نے اے نا نو گروہ نے کو وکھری دات بکشیا اے دنیا دے اندر گلو پر چل دی تو جائے اے رنگ برنگیاں پگاں والے کے وال خال سے نے گروہ گوبین سنگھ ساہی مہاراج دے بچے نے جینیا پلیکھے نے وہ پلیکھے بھی لوگاں چو باہر ہو جانے انیس سو تراثیریا پہ لڑائی لڑی اکتیس سال ہو گئے نے آج کھل سا جی بہت سارے دوش بے دوش ہوں دے جے کر اسی کانگریس دے رائے دے دوران پردرشن کر دے سی دے پڑا کی کندے سی کندے سی جی پھوٹ ورک چونیاں نے تائن کر دے اچھا جی بی جے پیدہ آ گیا ہون جا کے انہوں کے نے پائی سائی ٹی بڑھاؤ تو یہ ساڑے پائی وال جے کی قوم نو جواب دیئے اس قوم نے نار کھلو کے لڑائی لڑی ہے انہوں نے انصاف دو ہو ہون جانے ہاں بدا کی کہن گے جی پھوٹ پردرشن کیوں نہیں کر دے جی اوہ یار کتے تھے ٹیک لین دیو تھوڑی دیر سانوں میں کوچھتے سانوں میں ٹیک لین دیو کوچھتے کرا لین دیو سانوں کتے بھی ٹیک لین دن دے کال سا جی سو میں تو آڈے چرنہ چے بینتی کر دے جروع ہو رہے اس گال نو مچار گیا آپاں آج دیکھو تو آنوں اس گال دا مان ہونا چاہی دا اور ساڑے بچیاں نے اس گال دی جانکاری نہیں اس ساڑک سورہ کے سیدہ نہیں ساڑے کالیج سکول پچھے رہ گیا آپاں دیکھو دلی اندر دلی سکھ گردرہ منجمنٹ کمیٹی کول کیول تیرہ سکول نے اور اگر میں گلت نہیں اس کولہ دی سطافنا لگ بھگ انیس سو اسیدے دورتوں پہلا پہلا ہوگی سی یہ تیرہ دی تیرہ سکول ہے انیس سو اسیدے دورتوں پہلا پہلا بن گئے سی خوستوں بعد کی رہا قوم نے کرپا نہیں کھچی رکھی آنے بس او چور او چور او چور او چور ایک کبھی سکول دیا اپنا انیس سو اسیدے تو بس تھا اپنا نہیں کر سکے سڑتوں پہلے پر بندہ کوئی پندرہ سال رہ کے گئے نہیں ایک سکول دا نام گرادین جڑوں نے بنا کر دیتا ہوئے میں پھر کہہ رہا ہے میں دوش نہیں لگا رہا ایک کہوں دیا کمیانے جنہوں لب بڑ دی جرور تھے اور انہوں نقصان کی ہویا جیڑا بچہ نرسری اندر جیڑا بچہ سیکس کول چھ نہیں جاؤ گا گرم کھینال نہیں جڑو گا او پھر گرسک کھینال نہیں جڑ سا دا جنہوں مرجی انہوں پڑھائی جے ہو جے او پھر گرسک کھینال نہیں جڑو گا آج جنہیں میرے بڑے بیٹے نے او تاہی ہی نہ جڑے ہو انہیں کیونکہ یہ بچپن تو گرسک کھینال جڑ گئے تھا کیونکہ گرم کھینال جڑ گئے جنہوں گرم کھینال جڑو گا او پھر مالک دے چرنہ نہ جڑ جاؤ پھر اپنا اتیاز تو پڑھے پڑھا ہیں ساہنو اپنے اتیاز دی جانکاری نہیں کیونکہ ہوئی ایسی کھالو رہے گی آج جی تُسی دیکھو اگر تاہنو یاد ہوئے پچھلے سال اپنا لال کے لیے ہوتے ایک دن منایا سی یاد ہے تاہنو یاد ہے جی تاہنو بے کھو بہت کٹا جی کہہ رہے ہیں یاد ہے یاد ہے جی کھال سا دی بس تو انہوں پتہ کنہ ماندہ دینا ساٹھے باس تے ہو اے ملک آب گرہ جہا دیا ملک دیا سرکاراں میں سن دین بے ایسی سرکار بھی سن دو بے اور کھال سا جی تو انہوں میں اس گلتے مان ہونا چاہی دا ہے اے اس انیس او چراسی جتے اپا چیلی ہوئے اج بھی کھال سا اس مالک دی دتیوئی طاقت دے صد کے کدھی کھال سی دا سیسنے چکیا اج بھی دلی دیے جمین دیتے سہرکی دیتے اگر کوئی شیرہ ورگو گرج دائے اوہ کھال سا ہے لال کلے تے جا کے لال کلے تے کیول اور کیول ہندوستان دے بردان منطری نو مان پرابتیا اوہ تے جا کے چندہ چلون دا کیول اور کیول انیس سو سنتالی تو بعد اجادی تو بعد کدھی کسی نے مان پرابت نہیں ہو سکیا اور ایک کھال سا دیے سرکار نو یاد رہنا چاہی دا ہے اے جیڑی اجادی ملیا اے اجادی تو پہلا بڑا بڑا کیا جاندہ کی ساڑا اجاد انیس سو سنتالی ساڑا اجاد ملک ہویا نہیں اے ملک اجاد ہویا ہے ستارہ سو تریاسی دے اندر جدو بابا بغیر سنگھ نے جسر سنگھ علو والیا نے جسر سنگھ رائم گڑیا نے اے تو مغل سینہ دیاں لتا جگاتیاں اے تو چک کے او سل جیڑا مغل رائدی ساپنا دا پرتیق منیا جاندہ سکا بن کے آتیاں دے نال تے شریعہ کار تک ساہدے چرنا چلے جا کے سٹیاں آکیا مغل رائدیاں جڑا اکھاڑ کے سٹتیاں نے ہندوستان تے اندر خال سیدہ راج ہوگا اے اس ویلے مغل رائدیاں جڑا اکھاڑیاں گئیاں اور ہندوستان تے پہلی برا لال کے لئے جو تے کھیسری نشان چولیاں اور سکھ نے راج کیتا پر سرکارہ نے ساڑھے رائی نو پلا دیتا اجنسیاں تو انہوں ہمیشہ کمجور کر دیا کوششیں کر دیا نے میں بیباک ہو کے گھل کہیں نہ ہے سرکار کوئی ہوئے ہر سرکار اجنسی تو انہوں کمجور کر دیا کوشش کر دیا تو انہوں ایک جو ٹرینہ ہوگا اپنی طاقت نو آپ منونہ ہوگا کوئی کسی کو راج نہ دے ہے جو لے ہے نجبل سے لے ہے اپنی طاقت نو منونہ ہوگا اے منونہ ہوگا کہ جو ویاج ہندوستان دے اندر طاقت ملیا اے طاقت ساڑے گروہ تو لے کے ساڑے بابا بندہ سنگھ بہادر تو لے کے بابا بغیل سنگھ تو لے کے جسہ سنگھ رام گڑیے تو لے کے شہید ادھم سنگھ شہید پغا سنگھ تو لے کے آج تک خال سے دے کارن ملیا کسے ہور دے کارن نہیں ملی سو اے اس کر کے میں اپلابدیاں دلی کی میٹی ریاں گڑون والے پاسے چلا اے شوبانی دنڈا اپلابدیاں تو اڈیاں نے سنگھ سنگھ مان بکشیاں اسی تو اڈے سیوا دارا تو اڈے چاڑو بزارا سنگھ 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 سی جو سیوا لوڑنی اسیو کرنی ہے بس میں تو اڈے چلا چیک کی بینٹی کرنا ہے سنگھ سید دیو جتے تو اڈے پڑکتے لگ دیاں ساڑے دفتر چل کیا ہو تو اڈے پورا حق کیا ساڑے تے سنگھ سنگھ کنوں میں بھڑکے کہو گے نا کہ ایک گلت کم کر لگے جیسے نہیں کرنی آنگے اسی تو انہوں یہ نہیں کہاں گے نہیں کرنی دیو اسی کہاں گے سلار جی ایک کین دی لوڑنی پہ ہوگی اسی نہیں کرنی آنگے اے تو انہوں مانا تو اڈی کمیٹی تسیز انہوں یہ مان بکشیاں اے تو اڈی کمیٹی یہ ساڑی نہیں جو فیصلہ تو ہڈا ہوگا وہی منگیا جاؤ گا پر اپنا اپنا ایک جوٹتا دکھائیے اپنا اے سندیش بار نہ دیئے خباران دے اندر روج اپنا اے کسی ونڈی ہوئے ہیں اے میں سے جرور تو سی بھی میری گلتو جرور اتفاق رکھو جرور میرے نال ساتھ دے ہوگے بارے میں سے جرور ہیں کہ یہ بڑے لڑتے ہیں اے بڑے آپس اندر ہیں اندر ونڈی نہ دیں ساڑے اندر کوئی آپس اندر ونڈیاں نہیں کوئی آپس جہدہ تھوڑے ہی نہ ونڈی نہیں ہیں گروہ کاردے اندر سارے دی شردوں دیا کوئی گروہ کاردے جنہیں مردی دوش میں دوش رکھائی جیئے لیکن سارے دی گروہ چرنا چاہیے کوئی شردہ ہے سو میری توڑے چرنا چاہیے کبینٹی ہے جتے آپ گروہ چرنا دے واس گروہ چرنا چاہ کے اپنے پروار دی چردی کرا دے واس سے ارداس کر دیں اے جیڑی کمیٹی ہے نا اے توڑی اپنی ہے اے گروہ کرا دے پربند سمال دیا اے شکشہ دے داریں دے پربند سمال دیا اے قوم دی چردی کرا دے واس سے کارج کر دیا اے اس کارج کے جتے اپنے بچیاں دی چردی کرا دے واس سے ارداس کر دے جے وہ تھی آکے جرور اپنے ارداس سے کیا کرو کہ تانتن صاحب شریف گروہ 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 چرنا چنوا ہو اے مالک اے اس کمیٹی نو بھی طاقت بخشو اے دا دے پربندکان نو بھی طاقت بخشو اے مانداری اور دھیانداری نہ سیوہ کر سکنا ایسی طاقت بخشو اور نمرتار رنال ہمیں ہنکار تو پڑا ہو کے جنہا منچ تو بار بار کیا جاندہ ہے داس 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 میں تنہوں صحیح مینے جنہوں میں نہیں دیر ہوگی منچتے ہو جائیں میں نے موہ گالنی کٹ پا رہا کیوں کیونکہ صحیح مینے جنہوں جنہوں داس کیا جاندہ ہے نا اصلی چھ سنگتنوں یہ بار بار چتا رہا جاندہ ہے ہے میں بڑا بڑا پر میں داس کہے کہ چھوٹا اور دھی کوشش کر رہے ہیں منچ اندہوں پاو نہیں ہے گا جو منچ پاو ہونا چاہی دا ہے جیڑی منندر نمرتہ ہونی چاہی دیا جیڑی منچ گریبی ہونی چاہی دیا وہ منچ گریبی نہیں ہے گی کیونکہ داس 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 دا الفاظ استعمال کر کے سنگتنوں یہ پرتیق کرائے جاندہ ہے ہے میں بڑا بڑا پر دکھو میں کہ چھوٹا اور دھی کوشش کر رہے ہیں ایسا پرتیق نہ کرائیے بلکہ اپنی نمرتہ نو اپنی گریبی تواڑی چلکے تواڑی تو ایسا احساس کرائیے ایس گرو چرنا چے تاکت سانون مالک بکشے ایس کمیٹی چڑھ دی گراچ رہے ایسی تسیوی ارداز کرو ایسی ارسیوی ارداز کر دیا بہت بہت تنوار تواڑا شیروا ساڑتے بڑنیا رہے تانتان صاحب شریگرو گران صاحب مارائدہ شیروا ساڑتے بڑنیا رہے ایسے ترہا قوم چڑھ دی گراچ رہے رنگ برنگے چیرے ایسے ترہا دستارا سجیاں رہے اور ایسی ایسے ترہا قوم چڑھ دی گراچ رہی ایسی ایسی سارے ارداز کر دیا ڈلی سکھ گردوارا مینجمنٹ کمیٹی سلوئی طورتے پیجام میمبر چاہے ہو کسے بھی پارٹی چونکے آئے ہو یقینی طورتے ہونا ہمیشہ ہی ارداز رہے دیا کہ قوم چڑھ دی گراچ رہے بہت بہت ترواد وہے گروہ جی کا خالصہ وہے گروہ جی کی فتح ایسے ترہا دلی سکھ گردوارا مینجمنٹ کمیٹی دے پردانس دا منجی سنگھ جی کے نے آئیوں یا سنگتا نو جتے اس پویتر دے اڈے دی ودائی دی تی او تھے بیتے دو سالہ دران کی تے گئے پنثک کارجان دا جکر بھی کیتا اور تے نالی جی کے نے پچھلے کمیٹی پر بندکانو بالا صاحب ہسپتال دے چل رہے مقدمیاں نو واپس لین لے اپیل ہوئی کیتی اور تے قوم دی چولی دلی سکھ گردوارا پر بندک کمیٹی گردوارا چار سو بسترین دا ہسپتال براون دیاں ہو رہی ہیں کوششان نو کام جاب کرن دی گل ہوئی کی ایس پویتر اسطان تے گروہ مہراج دی نگی گوچ بیٹھی سمو سا سنگت فتح دی سانج کریے وحی گردی کا خالصہ وحی گردی کی فتح کھولے محلے دیاں دنیا چوازدیاں سمو سنگتانو لکھ لکھ ودائی دینیا کے دن بڑا چڑھ دی کلا والا کیونکہ دسم پتہ نے اس دن نو خاص منا دیتا آج دے دن کیونکہ جنک میری عمر ہو گئی ہے میں دنیا دے وچ سنگتان دے وچ کچھ چینجز دیکھے نے جیڑے میں شروع تو اڑنا ذکر کرنا چاہنا اسی بھی کسے زمانے چھے گلیاں چھے رنگ کھیڑ دے سی گے لیکن ہالی ہالی دیکھیا ہے کہ گردوارے آنے پاسے کاتا اندے سی گے لیکن ہن دیکھی دے کہ سنی انتظام کری ہو تھوڑے پہ جاندے نے سنگت اس تو وعد دانتی ہے پچھلے سال جدو یہ تھے ایک دن منایا گیا تھے بہت سنگت سی لیکن میں سمجھ دا کہ آج جو سارے ریکارڈ توڑ دیتے گئے دوجہ ایگزیمپل نوے سال تھے منو یاد ہے کہ نوے سال آج بھی لوگ کی مہنگے تو مہنگے فائیو سٹار آنچ کلب آنچ کسے دے کرنج پارٹی جا کے نشیادی ورطوں کر دے ہوئے اور بڑے بڑے ایسے کام کر دے جنہیں شعبانی دندے اسٹیج دے ہوتے کینڈ نہیں ہوں منو اپنا یاد ہے کہ کوئی اٹھائی تھی ورے پہلے اسی بنگلا صاحب جانا شروع کیتا اوہ دو میں گردوارہ کمیٹی دا میمبر بھی نہیں سی اور جدو اسی جاندے سن اوہ دے کوئی پندرہ بھی پچیس اجن ہندے سی مہارائی دا سکھا سن اپنے سمیتے ہو جاندہ سی تے آپ ہوتے بیٹھ کے پاٹ کال لینا کوئی جیڑی سنگت آئی کسے شبدہ جاب کال لینا لیکن ہڑی ہڑی سما بدلیا اور تُس ہی دیکھ دے ہو میں تیاسر گردواریاں دی گل چھاڑ دوما کہ جے بنگلا صاحب دی گل کریے کہ جے کوئی دس وجہ بھی لینچ لگیا تھے شاید اندر بارہ وحیتہ کس نمبتہ دیکن دیواری نہیں مل دی میں باقی تیاسر گردواریاں دی کرنا چھاڑ دوما کلونیاں دے چھوٹے چھوٹے گردواریاں دے بچ انہی سنگت اور انہی کیتن سما کا مہور لگ پہ نوے سال دے دن کی اپنی نوی پنیری خوشی اس گلدی ہوندی ہے جدو اسی چھوٹے بچے گردواریاں دے بچ جا کے گرون نتبس تک ہو کے اور شاید ساڑی عمر دے وہ ارداس نہیں کر سکتے جو ایک بچہ کر دے کیونکہ اوہ دے منچ سچائی سڑ تو زیادہ ہے اوہ دے منچ ایرکھا دویش نہیں ہے میں سمجھ دا کہ جیڑی ارداس بچے کر دے نے گرون اسنو ضرور اور چھتی سنتا ہے تو اڈے سامنے یا جو میں کہہ لیا تو اسی آپ دیکھ دیو سو ایس کر کے خوشی دی گال ہے کہ ایس پروف دے ہوتے سنتا دا رجان جتھے دیشہ بھی دیشہ انہت پر صاحب دی پویتر ترتیتے ہوندہ ہے ایس سستان دے بھی بہت ودی ہے ڈلی سکھ گردواراک پربندہ کمیٹی جس نے سیوات اسی دیتی ہے دو سالہ دے وچ بڑے کام کرندی کوشش کیتی ہے اور وہ بھی تا ہوئے کہ تو اڈا شیرواز تھی میرے تو پہلے جنرل زیکیری صاحب ڈال کہا کہ گئے نے چراسی دی لڑائی دی ہمیشہ اگل تحان رکھئے کہ اگر چراسی دی لڑائی کسے نے اکتی سال لڑی ہے تیش روم نے یہ کالی دال نے لڑی ہے تقریبا پچی سالوں سرکار نہیں جس سرکار نے کدھی ساڑھی گل نہیں سنی ساڑھے قاتلہ دوں وظیفے دیتے شاباشیاں دیتی ہیں وزیریاں دیتی ہیں چیرمینیاں دیتی ہیں لیکن جے ہن سرکار آئی ہے اندھے ایس ای ٹی دال آن ہویا جیڑا کسے دیکھا وہ خیال چوی نہیں سی گا انیس سو چونٹھ مئی میں آج ایس کر کے دا ذکر کر رہے ہیں کہ میں نکہ ہوں تھا اپنے بزرگا نال جیسے دار سنتوک سنجھ جی ہورا نال اسی دنیں چلنا شام پوٹا صاحب پہنچنا پوٹا صاحب ہونے محلے دے پروگرام دوں اٹینڈ کرنا کبھی دربار ہونے اگلے دن سویرے انندپور صاحب جانا میں ایس کر کے ذکر کر رہے ہیں کہ دلی نے سکھا دی ذمہ واری کی رہی اور کیوے ایش ٹک نبائیوں نہ نے کالسہ جی انی مئی انیس سو چونٹھ پوٹا صاحب دے اسطحان تے گولی چل دی ہے مہمتانو کبزہ دینڈی کوشش کیتی جان دی ہے جیتھے آج بڑی چڑھ دی کلا دے نال ہلا ملا منایا جا رہے ہیں آج بھی منایا جا رہے ہیں گیارہ سنگھ شہید اندے نے آج جڑے نیہنگ سنگھ جتھے بندی نے مکھی نے ہریان بیلہ آلے انہوں نے جندہ شہید کیا جانتا ہے اوہ بھی اس ویلے جوانی لیے وستج گولیاں نہ لطپت شریر انہوں نے دربار ہال دے اندر پہ آسی گا اور اس ویلے دن نے تڑک جنرل شریمان ماسٹر تارا سنگھ جی نے دلی دی ذمہ واری لگائی یہ لڑائی دلی دی سنگھت لڑے گی ہمارچل دی سرکار نال اور ایک گردوارہ آزاد کرایا جائے گا خالصہ جی ایک توہڑے جمعہ لڑائی آئی اور دلی دی سنگھت نے جا کے پوٹا صاحب گردوارے دا کبزاوی لیار ہوتے جیڑا مارائی دا سروپ اتھو چکے لہگے سن جود ہوتے نہیں جھگ دی سی کی دلی دی سنگھت نے جا کے گردوارے نوہ آزاد کرایا اور آج جا کے درشن کرو اسو استعان دے یہ انیس سو ستارچ کلکتے باغ مڑی دا گردوارہ سڑیا دلی دی سنگھت نے کھڑا چکیا دلی دی سنگھت نے مکھ منتری اجائے مکر جی اور او دا ہوم منسٹر جوتی بسو جڑا ہن مرے آٹھائی سال مکھ منتری رہ کے بنگلہ ساتھ جوڑے آج کھلو کے معافی مانکے گئے جو تو دلی دی سنگھت نے مورچہ لیا کہ آج تو بات بنگال دے وچ کسے گردوارے یا لنگل لی چکی جائے گی جو انیس سو اٹر دے وچ پاکتے پبندی لگی انگلینڈ اچ جی سکھ جائے سرکاری نوکری چاہے گا دستار نہیں سجا سکتا جی اوسوے نوی دلی دی سنگھت نے کھنڈا کھڑکایا اور وہ پبندی ہٹانی بھئی آج انگلینڈ جا کے دیکھو جی تھے دس لاکتوں ود سکھ واسدہ ہے کیا دی ایسی سرکاری نوکری نہیں جی دے وچ سکھ نہیں پڑتی اور پرسو ہیڈلین پڑھ رہا سی کہ سکھ ریجمنٹ دوبارہ سجان واسدے دوبارہ کھڑی اکرنین واسدے بیٹش گارمنٹ سیریسلی سوچ دی پھئی ہے اے تو آڈیا قربانیاں تو آڈیاں مہمداریاں تو آڈا نشتہ گروپ رتی کہ جیڑا گروپ تو انوچڑ دی کلاچ رکھ دا ہے جی میں لسٹ ناوا تے بڑی لمبی ہے تے اوسویلے دی پردان منطری اندرہ گاندی نے جی جتہ دار سنتوک سنگھ رانو آکھیا کہ جتہ دار جی اگر دلی میں کوئی بات ہو جائے تو آپ بورچہ لگائیے ہندوستان میں ہوئے تو آپ آواز اٹھائیے کہیں دور دیش میں ہو جائے آپ دلی میں ہمارا جینا دشوار کرتے ہو تو انو ایک کو گل کہی کہ بی بی تو ساڑھی ارداس نہیں سنی جہاں جہاں خالصہ جی صاحب تہاں تہاں رچہ آ رہے آتا کہ اے بھی سیرہ تو آڈے جو میں جاندہ ہے کہ کتی سال جتہ پانچ ہزار سے قتل کر دیتے گئے ہون انیس سو چورہ سیچ اگر لڑائی لڑی تے تسی لڑی تے آج سرکار نو تو انو ایس سائیٹی دینی پئی آج تو انو مر کے محافظے دین دی گل شروع ہوئی ہے پاوے محافظے ہیں نا آپ ساڑھے ہو چلے گئے بھیر واپس نہیں آڑ گئے لیکن اے ضرور دست دیتا ہے کہ قوم چڑھ دی کلاچ ہے اے ضرور دست دیتا ہے قوم نے کہ لال کلے تے اگر فتح دوس منایا تے اے اوہی قوم ہے کہ جس نو مارن دی جس نو مٹان دی کوشش کیتی گئی مرنی سکتی ہے مٹنی سکتی ہے ہمیشہ جیویت رہے گی خالصہ جی ایس سال ایسے مہینے اکی اور بھائی تریق نو دوبارہ لال کلے دے ہوتے فتح دوس منایا جائے گا اصلی سوچ دے سی کہ شاید نام نائیے لیکن منوں کے لئے جنہیں لوکہ دے ٹیلی فون بالے دیشہ بھدیشہ جو جڑے سنگتے فون ہم دینے میسیج ہی میل آریا نے کہ کچھ ہو جوے ہر سال منانا چاہیدہ ہے اور اوہی پروگرام پھر منایا جائے گا پہلے دن ایٹن دربار ہونگے دوجہ دن اوہی خالصائی جالو جلال دینال جدا فوجہ نے آکے لال کتا فتح کی تاسی گا نیانگ سک جتے بندیاں شبت کی جتے اس ترین سرسنگ سباوہ ایک مارشل نگر کیتن دے روب دے وچھ لال کے لئے پہنچن گیاں اور جدو لال کے لئے پہنچن گیاں فوجہ اوہی پرگرام اسی رکھے سن اس دن مارائیدہ پرکاشنی ہوئے گا اور بھی سنسامہ سارڈینال مل رہی آنے اوہی دیووشنل گائکی بھی ہوئے گی اوہی گتکا بھی ہوئے گا اوہی نیانگ سنگھ اپنے کٹب بھی دکھان گئے واپس اسی اپنی قوم نوے دا سکیے کہ دلی نو اگر فدہ کیتا اگر ہندوستان نو فدہ کیتا تو اسے قوم نوے کیتا سستارہ ستراسی دن کالسا جی بابا بندہ سنگھ بہادر جس نے سرہندی اٹنال اٹ کھڑکا دیتی جدو سرہند فدہ کیتا تیہو دو میرا خیال ہے کہ اگر کوئی پہلا سوری رولر مگر راج تو بہاد ہویا تو بابا بندہ سنگھ بہادر ہویا خالصے دا راج اسٹیبلش کیتا دو ہزار آٹھ دے وچ انہ دی راج دا تین سو سالہ آیا پنجاب دے وچ بادل صاحب نے بڑے وڈے پتر تھے چپر چھڑی دے مدان چھتے تھے ساری دنیا جو نگر کی تن آئے اور اکھیر ہوتے کہ منار تیار کیتی گئی یادگار بنائی گئی اسے بابا بندہ سنگھ بہادر دا تین سو سالہ شہیدی دن دلی ریوچ دو ہزار سوڑا چاہ رہے ہیں خالصہ جی آپا یاد رکھئے جتے ایسی سرکارہ دی گل کر دیا سرکارہ ہمیشہ قوم نو کمزور کر دیا گلہ کر دیا دفاڑ پانڈ دی کوشش کر دی ہے وڈیاں پانڈ دی کوشش کر دی ہے بابا بندہ سنگھ بہادر وے لیوی کئی گلہ کیتیاں گئی ہیں کہ بابا بندہ سنگھ بہادر کتے گرو دے فرمان تو پرے چلے گئے ساری میں پجھنا چاہنا کہ اگر چھوٹے سرزادیاں تھے کسے نے بدلہ لیا تھے اور کنے لیا سی اگر نانک شاہی سکھا کسے نے چلایا تھے اور کنے چلایا سی وہ بھی بندہ سنگھ بہادر نے چلایا سی جے کسے نے کسے نے کاشت کارا نو پومی جڑے وہی کردے نے ساڑے کسانڈ پر آجے انہوں نے زمین حق کسے نے دیتے تھے اور کنے دیتے سی کے جنہوں نے لینڈ فارمز کیا جانتا ہے کالسا جی اے ڈی دہشت بابا بندہ سنگھ بہادر دی سی کی مغل فوجہ دردیا سنو نہ دے نہ تو پورے ہندوستان کامدہ سی بابا بندہ سنگھ بہادر دے نہ تو لیکن اپنیاں گلتیاں کر کے انہوں نے جدو گفتار کر کے دلیلی ہندہ گیا کہ تے اتیاز پڑے ہو اسی کوشش کر رہے ہیں کہ جمعہ چھوٹے صاحب زیادہ پکچر بڑھی ہیں جدن بابا بندہ سنگھ بہادر دی تین سو سالہ شتاب دی دوہزار سونہ چاہے گی ایک پکچر بابا بندہ سنگھ بہادر تے بھی بڑھ کے تیار ہوئے گی تو آڈے سامنے پورا اتیاز دسل لیں کالسا جی انیس سو بار دے وچ میرے پتا جہدر سنتوک سنگھ ہرا نے ایک کمیٹی بنائی سی جس نے مرولی آلاستان لبیا جتے بابا بندہ سنگھ بہادر نتھمہ نابان کے شیر کیتا گیا سیجا دوہزار سولانچ جس دنے تین سو سالہ آئے گا میں بہادر صاحب روح بہنتی کیتی کہ تُسی پنجاب کیونکہ سکھا نے اتیاز بڑھایا سامنے ہا نہیں لکھیا دوجیاں نہیں ہے اور جدو دوجیاں لکھ دیں اوہ تو کوئی سنگھا دی چڑھ دی کلا دی گالنی لکھی ہوئے گی اوہ دیچ کتنا کتے اپنا مفاد لکھیا ہوئے گا لیکن آج لوڑا اپنے استحاس نمور سرجید کرن دی اور اے دیچ اگر سب تو وڈہ کسے نے کام کیتا ہے پرکاہ سنگھ بادن نے کیتا ہے جس نے چھوٹے کا لوک آرے دی وڈے کا لوک آرے دی وراستے خالصہ تسی درشن کر دے ہو گئے جا کے انہت پر صاحب جس نے چھپڑ کھری دے منارے خالصہ کھڑا کیتا ہے میں انہوں نے بینتی کی تھی کہ پنجاب سرکار ساڑھی مدد کرے اسے کتب منارے دے سامنے کیسی یادگار منانا چاہنے ہیں بابا بندہ سنگھ بہادر دے تن سو سالہ شہادت تھے جو دنیا پر دے ہوئے چاہنے نے سمجھ یاد روے کہ سکھا دی قربان نہیں کی رہی ہے خالصہ جی انہوں نے پروانگی دے دی کہ جو چیز لوڑ ہوئے پنجاب سرکار توانو دے گی تو اسی بہت وڈی ایک ایتھے یادگار اسٹیبلش کرو اور جس دن ایک پروگرام ہونگے اس دن ندیر صاحب دی تیاسک ترتیتوں بھی نگر کیتن آئے گا جتو بابا بندہ سنگھ بہادر دسم پتا دا شیرواز لے کے چلیا سی اس دن پنجاب چھپڑ چھڑی مدان تو بھی نگر کیتن دلی نو آئے گا اس دن جمہو کشمیر جتو جنم ہویا سی بابا بندہ سنگھ بہادر دا وہ تو بھی نگر کیتن دلی چاہے گا تو ایک ایسا دن منایا جائے گا کیوں ایس کر کے کہ آج ہولے محلے دے دن دسم پتا نے جتو گتکا کھڑانا شروع کرایا جتو کمپیٹیشن کھڑانا شروع کرایا روپ ہو کر دی کوشش کی تھی قوم دے وچ یہ ایسا جذبہ قوم دے وچ آج ہوئے کہ جے باد باد بھی کٹے جان جے تانتے آرہ بھی چال جاوے جے بچے ٹوٹے ٹوٹے کر کے مواد گلچ بھی پہ جان جے سینہ کرن گرو دا شکر کرن گرو دا تنواد کرن جڑا گرو جذبہ دن دا سانویڈیا قربانیا کرن دا سولہ سو پچھتر سو سولہ سو نیڈنوے پچیس سال لگے دسم پتا نو اس پائی چیون سنگ جنہا نو پائی جاتا کیا جان دا سی میں بار بار کہنا اپنی سٹیٹ جان دو کہ آپا اپنے چی ونڈیاں پاکتیاں نے کنے ایسے سماج بنجارہ سماج سکلی کر سماج رنگلیٹے سماج سندھی سماج جنہے سر تو ود آستہ رکھ دینے گرو گرن صاحب اچ اسی آپ نے دا دور کر دیتے نے اسی سیز گن صاحب دے لنگر ہال دی جے دی رینویشن بھی ہو رہی ہے اسنو بابا شہید پائی جیون سنگ جی دے نا تے کل رکھن جا رہے ہیں بہت وڈا کیتت دربار لائیو تہلی کا سٹوئے گا سار سکبیر سنگ بادل اپ مخمنطری پنجاب او تھے آکے ہودا نی پتھر رکھن گے سنگتا دے شیروات دے نال کالسا جی بنگلہ صاحب تُسی جتے باقی ڈولیمنٹ دیکھی ہے سروور آنے پاسے اسی پرسو ہی بابیاں نال ہو تھے وزٹ کیتا ہے کہ جیڑی ہن نوی ڈولیمنٹ کہ اسی جیڑیاں پاڑیاں نے گردوارے تو جو دو تُسی متھا ٹیک کے جسے سکھا سندھا کمرہ باہر نکل دے ہو سدھا سروور صاحب سامنو نظر آئے گا اور او تھا ہی پاڑیاں اتاریاں جان گیا سدھا سروور آنے پاسے ایسی سندھا ہو دی ڈرائنگ بڑھن کے آئی ہے جیڑی سیوہ ہی بابیاں نو دھتی ہے بہت چھتی ہو دی لیو ساری تو آنے سامنے کیتی جائے گی میں سمجھ دا کہ نوی ٹیم ساڑھی چونکے آئی ہے میں تنوادی ہیں میں اپنی پرانی ٹیم دوی جنہاں نے بہت تندہی دے نال ساڑھے نال سیوہ کی تھی اور تائیوں سی دو سالہ دے وچ بہت کم کرنچ کامیاب ہو گئے میں تو پہلے پوغل صاحب ہاسپٹل دی گل کر کے گئے نے میں بینتی کرنا کہ جیڑی کمیٹی جا چکی ہے جس نے سندھت نے آج تو دو سال پہلے اپنا شیروعات نہیں دیتا اور کوٹ کچھے رہی ہے جو کیس واپس لے لو اور زمین نو سالو پتا اسی کیوے راتہ کٹ کٹ کے اور بارہ اکر زمین قبضہ کی کیسی بابا ہربنسے گرہ نے پیسہ پیسہ ٹوکری ٹوکے سنگردے پیسے نہ ہسپٹال کھڑا کیتا ہے اور تسی آج بھی کوٹ سٹیل ہے کہ اٹھ کروڑ رپیہ بینکٹ پہ ہے اس نے سٹیل لیا ہویا ہے اور گردوارے دی امانت ہے تو آڈے پرائیویٹ ٹرسٹ دی امانت نہیں ہے اسی چانے ہاں کہ آن آلے دو سالہ جو ہسپٹل کمپلیٹ کریے تاکہ گریب گربہ آکے اوٹھے اپنا علاج کرا سکے اوٹھے کھالی علاج نہیں ہوئے گا باقی ہسپٹالہ جاندے ہو تسی کہ ارداس کر دے جاندے ہو کہ سچے پاشا جیڑا بھی پروار چو بمارے باج جاوے اوٹھے گروہ دی بکشی شووے باچی جاندہ ہے کہ اوٹھے بھی لے دیکھ کے اوٹھے بچنہ اکھا ہو جاندہ ہے اسی ایک ایسا ہسپٹال بلانا چاہنے ہاں جیڑی اتی قیمت ہے نو پروفٹ نو لاز دے ہوتے تو آڑے حوالے کیتا جاوے جتھے ہزارہ دے وچ جیڑے ساڑے گریب گربے پاوے کسے ترم تو ہون کیونکہ گروہ دے کردے وچ کوئی ترم نہیں گروہ دے کردے وچ اکھلا کا انسانیت ہے اوٹھے آکے اپنی سیوہ لوے اور اوزے بعد کیونکہ یہ بالا پریتن دے نہ دے گروہ ماراج دی بکشش وکری ہونی ہے جتھے علاج ہونا ہے اوٹھے گروہ دی بھی میر ہونی ہے کیونکہ گروہ دی بکشش تو بغیر بچ نہیں سکتے میری بینتی ہے کی کیتا تو اسی پیسے نہ کی نہیں کیتا میر بانی کرو اس دن تو کیس واپس لاؤ تاکہ یہ کمیٹی جیڑا کم کر دی پئی ہے ایوی ساڑی ذمہ واری ہے کہ اس نے بڑا کے تو آدھے حوالے کیتا جاوے گروہ تیک بہادر یونیورسٹی بڑان واسطہ بھی ایسی سرکار کے پریشر پا رہے ہیں آن والے سمیں دے وچ ساڑی کوشش ہے کہ دلی دے وچ جیڑی تیس سال تو جباد ساڑی بتیس سال تو لٹک رہی ہے کہ دلی دے وچ یہ باقی منورٹیز یونیورسٹیاں ہو سکتیا نے جادیاں ملیاں اسلامیاں ہو سکتیا ہے ہمدرد ہو سکتیا ہے اگرسین یونیورسٹی ہو سکتیا ہے یہ کرسٹلزی یونیورسٹی ہو سکتیا ہے تکھال سے دی یونیورسٹی کیوں نہ ہو تو اس کر کے تو اڑیاں ارداسہ نہیں ہیں تو اڑا شیرواد رہا کئی گلہ ایسی ہے سما نہیں کہ میں تو اڑا نہیں ہوں سانجیاں کر سکا پھر موقع ملیا تو جرور سانجیاں کرانگے ارداس کریو کہ جیتے آپ نے مفاد واسطے سرکارہ کو لوگ کام کریے تو ساڑا بھی وہ حال ہوگے جو پچھلیاں دا ہویا ہے تو اگر مسئلہ لی گئے ہیں تو ہمیشہ جت لے کے آئیے چردی کرا لے کے آئیے تو اڑے کم کرا کے آئیے بہت بہت تنواد وائی گر جی کا خالصہ وائی جی فتح اج اسی چردی کلا دے پرتیک ہولے ملے دا یہ دن اج دیشاں وچ نہیں وی دیشاں وچ بھی منایا جا رہا ہے ہولے دا ارث ہے حلا ملے دا حالت ہے جگہ دشمیش پتہ صاحب شیری گرو گو بین سنگھ مہاراج نے اس قوم دے وچ روپ فکر لئی ایک چردی کلا دا جوش دخان لئی دشمیش پتہ نے انند پور صاحب دے لو گھر دے وچ دو پارٹیاں خالصے دیاں بڑھائیاں ایک جتدہ سی تے ایک ہاردہ سی جو ہاردہ سی او پھر جت جاندہ سی ایک نئی جند جو ہے ایک جان خالصے نے وچ پائی کہ یہ جو خالصہ ہے اے مجرومہ دی رکشہ کرے اکال پورت دی فوج بڑھے جتھے جتھے جلم ہندہن اتھے اتھے جا کے ایک خالصہ چردی کلا دا پرتیگ بڑھے اج دو سال پہلا پچھلی کمیٹی نے سردار منجید سنگھ دی اگوائی دے وچ جو ایک ٹیم بڑھی سی انہا نے دو سالہ دے وچ جو کم کی تے اور شرومنی اکالی دل دے پردان سردار سخبیر سنگھ بادل رے تے سرپرس سردار پڑکار سنگھ بادل ہو رہنے انہا نو دوبارہ سیوا سوپی کیونکہ دلی گردوارہ کمیٹی نے کسے نال پیر پاؤو نہیں رکھیا اے گروزیاں شتے جانتے سریف تارمک ہی کرتن ہونے رے نیتے پچھلیاں کمیٹیاں نے جو دس سالہ دے وچ حال کیتا سی سنگت نو پتا ہے جو گردوارہ کمیٹی نے پاوے او اترا کھند دا دے وچ چراجدی آئی پاوے او سارنپور دے وچ دنگا ہویا پاوے موبا دے وچ گیارہ سکھانیاں دکانا جلائیاں گیاں اس تو بعد حیدر آزباد دے وچ جو گردوارہ کمیٹی نے کیتا اوہ آپ دے سامنے ہیں گروہ روپ خالصہ جی اج لوگ جتنیاں مرجی گلہ مارن اے جو گردوارہ دمدما صاحب ہیں اے پچھلے نو سال تو جو تھلے حال بنایا سی اے بلکل ٹوٹا ہویا سی سردار منجید سنگھ جی کے تے سردار منجندر سنگھ سرسا نے اتھے بے کئی فیصلہ کیتا تے اتھے دکھ سکھ واسطے ایک حال بنایا جائے اتھے پارک بنایا جائے تاں کی گردوارہ دمدما صاحب دا جو لوگاں اتھے سنگھ دا یادا اتھے لوگ آن دے پہلے انہاں پان سات سالان دے بھی سنگھ دا اتھے چکاوز بڑا کم ہوندا سی کہ یہاں نو پتا بھی نہیں ہوندا سی بار نکل گے گردوارہیں چلے جاندے سی اے بڑی وڈی گل دلی گردوارہ کمیٹی دیئے نال میں سب تو وڈی یہ گل کرانگا کہ بابا بچن سنگھ جی اور بابا سرندر جی اتھے بیٹے ہن آج لوگ بار بار اے پوچھ دے ہن بھائی گردوارہ بالا صاحب دے وچ جو چار سو بیٹھ دا اسپتال سنگھ دے پیاسے نال بابا عربان سنگھ اوراں دے بنایا سی ادا ہویا کی گروہ روپ خالصہ جی اے گروہ مہراج دی حجوری وچ اسی بیٹھے ہاں پردان سا بیٹھے ہن سکتر سا بیٹھے ہن انہ دی پوری ٹیم بیٹھی ہے لگاتار چار پن سال ہوگے اس گردوارہ جو اسپتال ہے انہوں چلان واسطے اسی تک فرہاں آج بھی یہ کہن جنا لوگاں نے اس اسپتال دا کیس کیتا ہوایا ہے کیس واپس نہیں لیندے دلی گردوارہ کمیٹی آج بھی وہ ہٹھ جوڑ کے بینتی کر دی ہے جنا لوگاں نے اسپتال تے کیس کیتا پہ ہے ہٹھ جوڑ کے بینتی ہے ایک کیس واپس لیند اور جو ٹرش سی ان لیگل ٹرش بنایا گیا سی اُدھے وچ اٹھ کروڑ پیہ جو سی اور دلی ہائی کورٹ نے انہوں نے انہوں بیان کر دیتا ہے انہوں نے کیا ہے کہ جت تک ایک ٹرش ان لیگل ہے جو اصلی ٹرش ہے اوہ دلی دکھ سی گردوارہ پربندگ کمیٹی ہے میری پچھلے جو پربندگ سی جو لوگ سی اسی انہوں نے کہہ دے ہاں کیوں اس اسپتال دا کیس واپس لیند آج ہاتھ کھڑے کر کے تُسی آج پروسہ دلاؤں کی آر والے دنہ دے وچ دلی گردوارہ کمیٹی دے پردان سردار منجی سنگھ جی کے سردار منجیدر سنگھ سرسا اور انہوں نے پوری ٹیم اس اسپتال نو چلاند واسطے تک پر ہے اور ایک کیس واپس لیند ہاتھ کھڑے کر کے جو پچھلے لوگ سی اوہ ہائی کورٹ دے بھی جان سنگھ دیا کے معافی منگر کی ساڑھے کو گلتی ہوئی ہے اے سنگھ دے پیسے نال اے اسپتال بڑھے ایسی چار سو بیٹھتا اور اے اسپتال گریبہ واسطے بڑھایا گیا سی اج ہاتھ کھڑے کر کے اے تو آب آج جائیں جنا لوگا نے اے اسپتال سے کیس کیتا ہے اوہ کیس واپس لیند ہاتھ کھڑے کر کے اے اسپتال نا جو کیس ہے اوہ پچھلے جو لوگ سی اوہ واپس لیند بولے سو نحال واہِ گروہ جی کا خالصہ واہِ گروہ جی کی فتح میں اک کو گلت اٹھنا سانجی کرنی ہے کہ جی میں کہ آج دے سماغندہ وچھ اک کو گل سامنے آئی ہے کہ جتہ دار مجیسین جیری گل کہی ہے کہ پرانی کمیٹی اپنے کیس واپس لڑے کیونکہ کیس اے اپنے سوچ نہیں ہے ایک تاربک سنسا دے کیس پہے ہوئے نے ایک کیس دا دباؤ سنگت ہی پاسکتی ہے اور سنگت ہی ایک گل کہہ سکتی ہے کہ قوم دا پیسہ دے قوم دی جیری جمین ہیں تو قوم نو واپس لٹی جائے اور کل پائیساب جاسر نے یہ طریق بھی ہگیا ہے سو میری بینتی ہے کہ آپ اپنے اپنے موبائل فونوں جیوے واتس اپ چلانے ہو اہمیں اے بھی گل ضرور چلا ہو کہ اے جیری قوم دی چیز ہے اے قوم نو واپس ملے سارے ہاتھ کھڑے ہوکے یہ فیصلہ دیں تاکہ انہا تک اے آواز پہنچے کہ قوم دی جیری چیز ہے وہ قوم کو واپس آوے بولے شو نحال اسمی نے دی اکی بھائی طریق نو جنہیں کے پر دانساند سے آپ نے ایک سٹے ڈیوس منایا جا رہے ہیں آپ دے چرنج بھینتی کے اپنے پروار سہت اس پر اور ممتے پہنچنا اور جیرے باروں نیانگ سنگھ دیتے بندگیاں نے آنا ہے اے جیرے مشیش یوگدان بابا بودہ دل سانت بابا بلبین سنگھ جی انہوں نے مشیش یوگدان دیتا ہے اور اسے طرح جاہو جرحال ہونا ہے کوڑے ہاتھی اوٹ توپاں جیرے جیرے پراتن شستر ہے وہ بھی سنگھ جیسے ہم نے ایک ساتھ مکھونگے آس کر دیا کہ اس پرورام جی آپ وچڑ کے حصہ لوگے گنجا سکھ وٹ سے دیا واہدو جی کا خلصہ واہدو جی کی پتے تانگرو کو بین سنگھ صاحب جی دے پاوند ویتر چرنجو پر آسطان گردارہ دمدما صاحب اکھے آج ہولے محلے دا وشیش دیوان جو تانگرو کو بین سنگھ صاحب جی نے ہول گاڑ تو پرارب کر کے سکھا نو ایک نویکلا ٹانگ دیتا ہولی محلہ محلہ منار دا لوکا دی ہولی دے سنگھا دا ہولا تانگرو کو بین سنگھ صاحب جی نے شور بھیلتا دے اس سمیں سنگھا ونو دکھائے جان دے کرتا انہوں حوصلہ افزائی دن دے ہوئے یہ ہولے محلے دی پراثہ دی شروعات کیتی کہ جڑے دنیاوی کچھے رنگ نے لال رنگ تسکو لگا جس کے وڑ پاگا میں لگا دے نہ ہوئے میں لگے داگا تانگرو کو بین سنگھ صاحب جی نے او چھوٹھے رنگا دو ہڑا گے خالسے نو ایک سچھے رنگ نال گرو دے رنگ دے نال جوڑیا اور او پرتھا آج تک نرانتر جاری ہے خالسہ اولے محلے دے روک ڈے وچ اسی طریقے دے نال شور ویرتا دے نال دو دو تیرمڑا کے گت کے دے جوہور اتے انیکہ ہی ایسے کرتا جو خالسے دے جت دا پرتیک اتے رنجیت نگارے والیاں چوٹا جڑیاں گرو صاحب دے سمیں تو چل دیا نیاریاں نے اس پرتھا نو قائم رکھ دے ہوئے آج اولے محلے دا اے پرب اتے بڑے شانو شوقت اتے خالسہ ہجاؤ جلال دے نال منایا جا رہا ہے جس طرح دلی دے بچے منایا جا رہا ہے اسی طرح جتھو پرگرم تانگرو گوبین سنگھ صاحب جنہیں کیتا سی سری انانپور صاحب تو سری کیس گڑ صاحب بھول گڑ والی تھا او تھے بھی سنگتا دا تھا 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 مار دا سمندر ایسی طریقے دے نال تانگرو گوبین سنگھ صاحب دوارہ بکشے ہوئے اس بھولے محلے دے بچے حاضرین الوارے ہیں میں اپنے بلوں دلی سے گردوارہ پربندر کمیٹی بلوں دیشاں ویدیشاں دے بچے سمو ساتھ سنگت نو گولے محلے دے پویر تدہارے دلہ خلاق ودائی پیش کرنا ہاں جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی کی پتے دوستو آجا سرکے گردوارہ دمداما صاحب کے چردی کا آتے سور بیرتا دا پرتی خولے ملے دا تو آر گردوارہ دمداما صاحب کے بڑی شردہ دے پاونانا منایا گیا آتے دلی سے گردوارہ پربندر کمیٹی دے پردانس دا منجی سنگھ جی کے آتے جنرل سکتے منجندہ سنگھ سرسا والا آئیوں ہیا سنگتانو جیتے خولے ملے دی ودای دیتے ہوتھے موجودہ پن تھا کھلاتا تھے ویچار بھی سنگھے کیتے آج دے پروگرم میں چین نہیں پروگرم گنجا سکھ پھر سے دلائے کے پھر آپ جی دی سیوچ آجر ہوں گے تا تک لی منو دے اجازت واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی فتے